میں خود بھی پڑھتا ہوں طالب علم ہوں طالب علمی کے مراحل میں ہوں میں بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے میں ہے جو ہے میرا دل ہے کہ میں آپ سے تشفی کر لوں وہ یہ ہے کہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جو آل سنت کے ہاں مفہوم ہے جو اس کے آل سنت مراد لیتے ہیں وہ کیا ہے معصوم عن الخطا جہاں تک مجھے یاد ہے اللہ تعالی غلطی سے معفوظ رکھے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کر سکتا اور معصوم عن الخطا وہ ہے جو جان بوجھ کر ارتکاب تو کر سکتا ہے لیکن اللہ پھر اتنی حفاظت کی چدر میں اسے لے لیتا ہے اس کو اس پر برقرار نہیں لگتا ہے یعنی معفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہفتیاں معفوظ عن الخطا ہیں ان سے خطا کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے اس طرح یہ فرما رہے ہیں آپ چلے پھر یہ تو بیس شروع ہوئی میں نے جو سمجھنا تھا سمجھنا تھا سمجھنا تھا نہیں جی مجھے اس کی طرح سمجھ نہیں ہے اس کال فیدہ ہوئے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں امکان اور وقوع میں بڑا فرق ہے جی جی میں یہ خوش رہا ہوں کہ امکان ہوتا ہے یا ان سے کبھی کبار وقوع بھی ہوتا ہے محفوظ عن الخطا کا مطلب ہے امکان ہی ہوتا ہے میں جو وقوع کو ضروری چھوڑی ہوگا اچھا یعنی معفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا یہ یہ آپ اپنے الفاظ مرے مو میں نانا ڈالیں جی آپ اپنے بزران سے بیان کر دیں ملقات ہوگی دھر کریں گے بعد انشاءالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم آپ نے دوسرا نمبر بن کر دیا تھا تو میں نے یہ ارز کرنی تھی کہ آخر آپ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اگر جلالی صاحبی آپ سے سوال کر لیتے ہیں تو آپ کو تو یہ چیز آئی نہیں رہے تو پھر یہ تو آپ اتنے جو ایسا جدہ نشین کی اور اتنے جو پاکستان کے علماء اللہ جب نماندگی کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلنا تو آپ تو مو کالا کروا دیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ تو نہیں بتا رہے کہ معصوم عن الخطار معفوظ عن الخطا کا مطلب گیا بتائیں نہ کیا مطلب اس کا